کبیل آئی اجد شنوت میں ایک شخص تھا جس کا نام جماد تھا وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائیں اتارا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ مکہ موجزمہ میں آیا تو بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سایا ہے یا جنون ہے ماج اللہ جماد نے کہا میں ایسے بیماروں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں مجھے دکھاؤں وہ کہاں ہے مکہ کے کچھ لوگ زماد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے زماد جب حضور کے پاس بیٹھا تو حضور نے فرمایا زماد اپنا جنتر منتر بعد میں سنانا پہلے میرا کلام سنو چنانچہ آپ نے اپنی زبان حق سے یہ قرآن ایک کریم پڑھنا شروع کیا زماد کو کلام سن کر بڑا سکون ملا اس کا دل اللہ کے کلام سے لبریز ہو اٹھا اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کئی کاہینوں ساہروں اور شائروں کی باتیں سنی لیکن جو آپ سے میں نے سنا ہے یہ تو منن ایک بہرے جھکار ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا اور جو لوگ اسے علاج کرنے کے لیے لائے تھے حیران و پریسان واپس پھرے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی زبانیں حق ترجمان میں وہ تاثیر پاک تھی کہ بڑے بڑے سنگ دل بھی موم ہو جاتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کو جو لوگ ساہر و مجنو کہتے تھے دراصل وہ خود ہی مجنون تھے عرسی طرح آج بھی جو شخص حضور کے علم و اختیار اور آپ کے نور جمال کا انکار کرتا ہے وہ دراصل خود ہی جاہل ہے